یہ میرا فریم چیز ہے get out get out I said get out ڈانٹ رہے ہیں اور معصوم سا بچہ وہ ساری ڈانٹ کو سن رہا ہے کیا معاملہ تھا اس کے بیچے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی پی صاحب ہمارے بھائی ہیں ہمارے لئے مطبر ہیں اس کے پیچھے ایک پورا وقوع ہے پوری ایک کہانی ہے ہوا اس طرح ہے کہ یہ سیکٹری صاحب کا اس وقوعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا پہلے انٹی کرپشن والوں نے ایک ملزم کو اپنی کسٹیڈی میں رکھا ہوا تھا غیر قانونی طور پر اور سیشن جج صاحب کے آرڈر سے بیلف نے اس کو بازیاب کروایا اور اس کو ریلیز کرنے کے آرڈر کیے اب ایس پی صاحب اپنی پوری نفری لے کے سیشن کورٹ کے ہاتھا ہے دالت کے اندر آ جاتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کے اوپر کلیر کٹس ریمارکس ہیں کہ آپ ہاتھا ہے دالت کے اندر سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کر سکتے تو وکیل صاحب کی کال آتی ہے سیکٹری صاحب کو کہ یہ میٹر ہے تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئیں پھر عمروکاس صاحب سیشن کورٹ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو یہ سارا وکواہ وہاں پہ ہوتا ہے ساری پولیس اندر آئی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کیا کوئی دہشت گردی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا سیکٹری صاحب ایس پی صاحب سے بارہا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پولیس باہر چلے جائیں سیکٹری صاحب کو بھی سنائے کہ داخل نہیں ہونے کی اجازت تھی اس ٹائم پر جی بلکل اسی طریقے ہیں سیکٹری صاحب جب وہاں پہ پہنچے اپنی گاڑی میں تو اندر جانا چاہے تو پولیس والوں نے انہیں انٹر نہیں ہونے دیا تو پھر سیکٹری صاحب نے اپنی گاڑی باہر کھڑی کیا اور خود اندر گئے ہیں پھر وہاں پہ جا کے سپی صاحب سے ساری بات وغیرہ کیا ہے پہلے کافی ریکویسٹ وغیرہ کیا ہے کہ آپ پولیس باہر چلے جائیں آپ نے اگر گرفتار کرنا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ آہتا ہے دالت کے باہر سے جا کے ملزم کو گرفتار کریں تو پریس بھی صاحب مانے کے لیے تیار نہیں تھے پھر اس دوران جو ہے کچھ اس طرح کی ورڈنگ ہوگی کچھ لوگوں نے جو ہے وہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنائی جو وائرل ہو گئی نہیں تو سیکٹری صاحب کا اس طرح کا کوئی جو ہے نا پلان نہیں تھا وہ تو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم اس مسئلے کو جانا حل کرتے ہیں اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے ملزم کو تو آپ باہر جا کے کریں ہم آپ کو نہیں روکیں گے بس یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو وہ ٹرینڈنگ ایسا بن گئی مجھے بتائیے گا کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو وکلا اور جو پولیس ان کی بنتی نہیں ہے آپس میں اس چیز کو اب اس چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ وہ اپنا جو ہے نا ایک جو آپس میں جو اختلاف ہوتے وہ نکالا جاتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے اس میں کس حد تک حقیقت دیکھیں یہ کچھ بیڈ انسٹینٹ وہ شیئر ہو جاتے ہیں جو وائرل ہو جاتے ہیں عام عوام تک وہی چیزیں پہنچتی ہیں پلیس اور وکلا کا روز کا سارا دن کا جول ہے ہر کیسز میں ان کے معاملات ہیں بڑے ہائی پروفائل کیسز میں پلیس وکلا جو ہیں پلیس کو اسیسٹ کرتے ہیں یہ بالکل ایسی بات نہیں کچھ بیڈ انسٹینٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو بھی ناصر ہیں جو ایک کوارڈینیشن سے کام چاہ رہا ہوتا اس کو ڈسٹرپ کرنے کوشش کرتے ہیں کسی بھی ایک ادارے کو چاہے وہ وکلا ہوں چاہے وہ پلیس اور ڈی فیم کرنے کوشش کرتے ہیں یہ اداروں کو سوچنا چاہیے اپنی اپنے بحاف پہ کہ ہم نے کس طرح ایک پر امن اور کوارڈینیشن کے ساتھ اپنے معاملات چلانے ہیں ایکو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے کسی بھی انسٹینٹ پر ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے کہ انہوں نے کوئی ناروہ سلوک ان کے ساتھ کیا ہے اسلا وغیرہ کی لیا ان سے یا ان کے یونی فارم وغیرہ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی ہے حقیقت ہے یہ نہیں بلکل اس طرح کوئی بات نہیں ہے جو ایف آئی آر کے کانٹینٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے گیارہ بجے تقریباً انسٹینٹ ہوتا ہے یہ اور گیارہ پنتالیس کی ایف آئی آر پونے بارہ بجے کی دی ہوئی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمرے سے سیشن کوٹ ایک اپورٹنٹ پلیس ہے کورڈ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں تو وہ شیئر کر دیں ساڑھے گیارہ بجے یا بارہ بجے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ بھی انسٹینٹ سارے دن کے اس کے پیچھے بھی ایک کانٹیسٹ ہے اور اس کو ون سائیڈیڈ جو یوز کے جارہ یہ بھی میڈیا کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ دونوں سائیڈ کی جو سٹوری ہے اس کو پوٹرے کریں سارے خیال کا حق ہر کسی کے پاس ہے لیکن کوئی بھی رائے دینے سے پہلے اس کا پسے منظر جان لیجئے کہ آخر اس کے پیچھے ہے کیا تصویر کا ایک روک آپ لوگ نے دیکھا تو اس کا دوسرا روک بھی آپ لوگ نے سن لی ہے کہ اس کے پیچھے کی کہانی تھی کیا اجازت دیں مجھے اللہ حافظ